بے اولادی کیا ہے بے اولادی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آج کل یہ اتنا بہت زیادہ مسئلہ کیوں بان چکا ہے بے اولادی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آج کے دور میں یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بان چکا ہے بے اولادی کے نام پر آپ کو مختلف اختیاری حکمہ کیسے لوٹ رہے ہیں میں آج آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد احمد فاظلِ طبع جراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں آج آپ کو بے اولادی کے متعلق بتاؤں گا یعنی کہ سپرم کی کمی ہو جانا یا سپرم کا مکمل طور پر ڈیڈ ہو جانا ختم ہو جانا یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں اگر آپ اس چیز کے مریض ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حکمہ اکثر نہیں بتاتے آپ صرف علاج نارمل علاج کی جو روٹین ہے اسی پر چلتے رہتے ہیں میں آج آپ کو تین اہم چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں ایس اس مرض میں مقتلع ہیں سپرم کی کمی کا سامنے ہے آپ کو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے روز مرہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یا باقی چیزیں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے اولادی کیا کس وجہ سے ہوتی ہے سپرم کی کمی کیوں ہو جاتی ہے یہ آپ کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے آپ اکثر بچپن میں کچھ غلط کاریاں کر بیٹھتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ اپنا مادہ بنبیہ اپنے ہاتھوں سے ہی اتنی مقدار میں ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں جاتے آپ کی سپرم کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کی جو مردانہ کمزوری وہ بھی کم ہوتی ہوتی ہے لیکن آپ کے سپرم بھی انتہائی کام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک میں احتیاط نہیں بڑھتے اگر آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے ایک مرد ہونے کہناتے کیا کیا چیز استعمال کرنے چاہیے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسی صورت میں سپرم کی کمی آپ کو باقی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کچھ احتیاط جو کچھ چاہیے اگزا چاہیے اس کا بھی آپ استعمال نہیں کرتے تو اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو چکا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا اکثر بےولاد جو ذرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ممتلا ہوتے ہیں وہ پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو میرا ایک انتہائی آسان اور انتہائی آزمودہ نسخہ ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دیں گے تو اگر آپ کسی کا بلاغ کنا چاہتے ہیں کسی کو کوئی بندہ دوائی لینے نہیں پہنچ سکتا یا آپ کے ادھگر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی کم ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے یا بڑائی کے لیے میری یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا میں آج آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں نسخہ نوٹ فرما لیں تخمِ دھیان جو ہوتا ہے نا باریک ایک قسم کا ہوتا ہے ایک ملتا قسم جو ہوتا ہے باریک آپ نے لینا ہے وہ پائیں تو لے لینا ہے جی آپ ہوتا وہ آپ نے پائیں تو لے لینا ہے اسگند نگوری آپ نے سو گرام لینی ہے ابوززلم آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس کے علاوہ تخمِ اٹنگن آپ نے پچاس گرام لینا ہے موسیلی سپید انڈیا والی جو ہے وہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے مصری کورزہ سو گرام لینی ہے ان تمام چلوں کا آپ نے صفوق بنا لینا ہے باریک کر کے صفوق بنا لینا ہے کسی اچھے رساس اتھرے برطن میں آپ نے اس کو محفوظ کر رہنا ہے اس صفوق کو آپ نے تقریبا تقریبا جو لوگ بےولادی کا شکار ہیں میاں اور بیوی دونوں ایک گلتی حقیم اکثر یہ کہا جاتے ہیں تو یہ صرف مرد کو کھلائی جاتے ہیں میاں اور بیوی دونوں استعمال کریں دونوں رات سوتے وقت اس کی ایک چمچ کی کھیر بنا کر دونوں میں وہ استعمال کر لیں تقریبا ڈیڑھ ماہ تک پنتالیس دن تک اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے پنتالیس دن کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کے ہاں جو سپرم کی کمی ہے آپ کے ہاں جو اولاد کی کمی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ